پتین وزرات ہمارا سیگمنٹ ہے ڈسکشن اور آج کی ڈسکشن ہے مائیکل ایچ ہارٹ کی شورہ فاک کتاب دہ ہنڈرڈ دہ ہنڈرڈ اپنی طرز کی بہترین کتاب ہے لیکن انفورچنیٹلی یہ ایک موسٹ میس انڈسٹوڈ کتاب بھی ہے میس انڈسٹوڈ کیوں؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ سو عظیم ترین آدمیوں ہی کے متعلق ہے ہرے عظیم ترین آدمی نہیں تھے اصل بات یہ تھی کہ یہ فیرست ہے ان لوگوں کی جنہوں نے تاریخ کا دھارہ موڑ کے رکھ دیا دنیا پر جن کی بڑی گہری چھاپ ہے بہت تگڑا ایمپیکٹ ہے اور یہ کسی ریورنس کے تحت اس نے طبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ نمبر ون کے طور پر نہیں کیا اس نے پروو کیا ہے اور وہ واقعی ایک کنٹروورسی کا شکار بھی ہوا اس کے اپنے ہم مذہبوں نے کہا گی تم نے کیا کیا بھی کہ تم نے ایک غیر مذہب کے پیغمبر کو نمبر ون قرار دے دیا اس میں وہ کہتا ہے کہ پھر مجھے پروو کرنا پڑا کہ اس قدر کم عرصے میں اتنا زیادہ ایمپیکٹ یعنی ایک تحریک چلتی ہے جس میں ہزاروں لوگ شمولیت اختیار کرتے ہیں اور پھر جا کے ایک نظریہ پنپتہ ہے اس ایک شخص نے پرد باہد نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ عظیم آدمی انسانیت پر اتنا بڑا ایمپیکٹ اور کسی سائنٹسٹ کا کسی پیغمبر کا ہو ہی نہیں سکتا کہ پورا مذہب تشکیل کر دیا مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے یہ بھی مینچن کرتے ہوئے کہ یہ کتاب بھی سب سے پہلے شکیل صاحب کی وساطت سے میری زندگی میں آئی تھی کیونکہ شکیل صاحب بھارت دس بک شکیل صاحب کمرے میں لاتے تھے میں اور افتخار پل پڑتے تھے کتاب پہ کیونکہ شکیل صاحب کو ماری موٹی کتاب نہیں لاتے اس وقت بھی مجھے میں فسٹیئر میں تھا مجھے بڑی حیرت تھی کہ جان ایف کینیڈی اس قدر اہم کیسے ہو گیا کہ اس کا نام سو کی اس فیرست میں ہے اصل میں ہم بھولے ہوئے تھے فیروز سنس کی ایک کتاب سو بڑے آدمی اس پر اس میں بھی بہت بڑے بڑے اہم لوگوں کا اور اکثریت ان میں ایسی ہے کہ جنہیں مائیکل ہارٹ نے بھی ایڈ کر رکھا ہے لیکن اس میں بہت سے ایسے تھے جن میں مجید صالق صاحب کی حب الوطنی کار فرماتی فیروز سنس کی اپنی ذاتی پسند نا پسند کار فرماتی لیکن جان ایف کینیڈی کے بارے میں جب اس نے ایکسپلین کیا نا کہ میں نے اسے کیوں رکھا ہے اس نے اپالو میشن اپروو کیا تھا اپالو میشن اپروو ہوا تو ہمارے ہاں یہ سیلولر فونز بھی آئے فیکس مشینیں بھی آئیں سٹار ٹریک کی ساری چیزیں آج مستامل ہوگی ہم ٹیکنیکل ورلڈ میں اس کی وجہ سے انٹر ہوئے اس کا یہ بھی ایک دلچسپ استدلال ہے کہ انسانی تاریخ کو وضع کرنے میں سب سے بڑا ہاتھ مذہبی شخصیات کا ہے اور ٹاپ ٹین میں چار پانچ مذہبی شخصیات ہیں ان میں یسو مسیح علیہ السلام ہیں انہی میں کنفیوشیس ہیں گدہ بھی ہیں انہی میں صدھارت ہے گوتم بدھ اور انہی میں سینٹ پال بھی ہیں آپ ایران ہوں گے کہ دسویں نمبر پہ کون تھا کون با خدا میں اسے آج بھی دنیا کے کبیہ ترین لوگوں میں سے ایک سمجھتا ہوں کون کولمبس نوے نمبر پہ وہ ہے تو سر اب یہ پوزیٹیو یا نیگٹیو کی بات نہیں ہے نا بات ایمپیکٹ اس کا ایمپیکٹ کہ اگر امریکہ دریافت نہ ہوا ہوتا تو آج دنیا کی شیپ کیا ہوتی اچھے شکیل صاحب ذرا مایکل ہارٹ کے بارے میں کیونکہ یہ کتاب آپ ہی لے کر آئے تھے مایکل ہارٹ نے پرنسٹن یونیورسٹی سے پی ایش ڈی کی اور بیسیکلی وہ آسٹرو فیزیسٹ ہیں جی جی اور یہ انٹرسٹنگلی وائٹ سیپریٹسٹ بھی ہیں یعنی وائٹ سپریمیسسٹ اور یہ کہتے ہیں کہ امریکہ کے چار حصے ہونے چاہیے ایک وائٹ امریکنز کے لیے ایک بلیک امریکنز کے لیے اور ایک ہسپینکس کے لیے ہسپینکس کے لیے اور ایک مکسٹر مکسٹ پھر اس نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو کہا وہ بھی بہت لا جواب ہے اور وہ سردھنتہ نظر آئے ویسے اس میں کہ دس گیارہ سال میں تقریباً ٹو ملین مور دن ٹو ملین سکوئر مائلز یہ آپ کی فتوحات ہیں ایسا شاندار نظام اس قدر آپ مردم شناز تھے اس قدر آپ معاملہ فہم تھے میں سمجھتا ہوں کہ یہ نمبر کچھ ارے ہونا چاہیے تھا یہ میڈل میں ہے ففٹی سیکنڈ یہ ہونا چاہیے تھا ٹاپ ٹوئنٹی میں نیوٹن کو انہوں نے دوسرے نمبر پہ رکھا ہے جی نیوٹن کو دوسرے نمبر پہ فیزیسسٹ سے بہت متاثر تھے وہ کہتا ہے کہ یہ دو فیزیسسٹ تھے جنہوں نے واقعی تاریخ کا دھارہ موڑنے میں بڑا رول پلے کیا اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے ایک نیوٹن اور دوسرا آئنسٹائن بڑے ہی باکمال لوگ تھے حلکہ آئنسٹائن نے کسی حد تک نیوٹن کو ایکلپس کیا ہے آئنسٹائن ایک بہت قدابر شخصیت اچھے جناب ہاف ای ملین کوپیز اس کی بک چکی ہیں اور سٹیل کاؤنٹنگ یہ کب لکھی گئی تھی سیمٹی ایٹ منظر عام پہ سیمٹی ایٹ میں آئی تھی اس سے پہلے لکھی گئی تھی سر یہ مختلف زبانوں میں ہے لاتداد زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے آپ کو اردو ترجمہ پڑھنا چاہیے سو عظیم لوگ یہ تخلیقات نے چھاپی ہے یہ ترجمہ غلط ہے میں نہیں سمجھتا دہ ہنڈرڈ کا ترجمہ اگر آپ یہ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ کولمبس کو اسی کیٹیگری میں شمار کر رہے ہیں جس نے اتنا قتل عام کروایا تھا اس میں تو ہٹلر بھی ہے بھائی آپ اس کو بھی عظیم لوگ کہہ رہے ہیں نہ کریں بھائی باثر شخصیات باثر شخصیات پہلے دس لوگ بڑے عام ہیں اس میں گوٹن برگ شامل ہے گوٹن برگ کی وجہ سے آج یہ چیزیں چھپی ہوئے ہمارے پاس ہیں پرنٹنگ پریس کا موجد وہ ہے باہ یہ واقعی ایسے ملکی پرنٹ ہی ہے ایسے ملکی پرنٹ ہی ہے ایسے ملکی پرنٹ ہی ہے نہیں دیوٹ اور اس وقت تو پابندی تھی کتابی شکل میں کوئی چیز نہیں آ سکتی اب مخطوطے جو تھے وہ اجازت کے بغیر مارکٹ ہی نہیں کر سکتے تھے لائبریری میں نہیں رکھ سکتے تھے عثمانیوں کو بہت پرابلم تھا کرسچنز کو بہت پرابلم تھا وہاں پہ کوئی نئے بلیف لے کر آ جائے کوئی اور سارا کچھ تلپٹ کر کے رکھ دے مارٹن لوتھر نے اس سے بھورپور فائدہ اٹھایا مارٹن لوتھر نے کیا کیا کہ اس نے بائبل کو جرمن میں ٹرانسلیٹ کر دیا ورنہ وہ تو لیٹن میں تھی اور لوگوں کی دسترس میں ہی نہیں تھی مارٹن لوتھر بھی اسی فیرست میں ہے کولمبس کا تذکرہ میں کر چکا ہوں کولمبس جس کماش کا آدمی تھا آپ جانتے ہیں اس کو بہت انسرمونیسلی واپس بلایا گیا تھا کیونکہ اس کے بارے میں کہا گیا کہ اس نے بچوں اور نہتے انسان و عورتوں کا قتل عام کیا ہے بہت مین انسان تھا یہ واپس آیا چاپلوسی کی اسے پھر کسی علاقے کا گورنر بنا دیا گیا اور آخری عمر اس نے غالباً گیارہ سال اگر میں نہیں ہوں گیارہ سال بستر مرک پہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کے گزارے ہیں گیارہ سال اللہ تعالیٰ کا نظام ہے نا پھر گلیلیو بہت بڑا آدمی اس کو بھی جیل میں ڈال دیا گیا تھا اس نے کہا تھا کہ جتنے پلانٹس ہیں یہ زمین کے گرد نہیں گھومتے یہ سورج کے گرد گھومتے ہیں اس کے عقائد کی بنا پر یہ کیا بے وکوفی کی باتیں کر رہا ہے لیکن پھر وقت نے ثابت کیا یہ بھی سچا تھا اور ان سب کا پیر و مرشد اس لیے تو چالاک آدمی تھا نا ایفی ڈیوٹ دے کے مافی نامہ دے کے چھوٹ کے آ گیا جان بچاؤ کیونکہ ہونا تو وہی ہے جو ہے ان ایڈیٹس کے کہنے سے کیا ہوتا ہے اور یہی بات جب ان سب کے پیر و مرشد سے کی گئی جس کو قید میں ڈالا گیا تھا سوکرٹیز کہ یہ گلاس ہے ہیم لوک کا یا تو یہ پینا پڑے گا یا لکھ کے دے دو کہ تم غلط کہہ رہے ہو کہ دنیا میں یہ ہے وہ ہے اس نے کہا میں لکھ کے دے دوں اگر اس سے فرق پڑتا ہو تو میں سو دفعہ لکھ کے دے دوں فرق کوئی نہیں پڑنا ایسر لیاؤ گلاس اور اس نے ماننے سے انکار کر دیا اس میں کسی ایسی شخصیت کا ذکر ہے جو آپ حیران ہو گئے ہوں کہ اس کا کیوں ہے کولمبس لیکن اس کی ڈسکوری تھی نا وہی نا کہ میں اس کی ٹیکنیک کو نہیں سمجھتا تھا میں اس کو سو بڑے آدمی سمجھتا تھا اصل میں پہلی شخصیت اتنی بڑی اتنی قدابر ہے کہ آپ یہی سمجھتے ہیں کہ سو عظیم بڑے لوگوں کا تذکر ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کولمبس کا نام سے شروع ہو رہی ہے آگے تو ہٹلر بھی پڑا ہوا ہے آگے تو کینیڈی پڑا ہوا ہے عام سا آدمی تھا ایک کولمبس پڑا ہوا ہے جو ایک ننگ آدمیت تھا